السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پورٹل سیریز میں آسمان کے دروازوں کی بات جاری ہے قرآن کریم میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ السَّقَفَ مَحْفُوبَا اور ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا لیکن یاد رہے کہ ایک دن آنے والا ہے جب اس مضبوط چھت کو ختم کر دیا جائے گا تو سورة الانبیاء کی آیاء نمبر 32 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ آسمان ایک محفوظ چھت ہے اور اسی سورہ مبارکہ میں اللہ سبحانہ وتعالی اپنی قدرت کا یوں اظہار فرماتا ہے يَوْمَ نَطْوِ السَّمَاءَ كَطَيِّسِ جِلِّ لِلْكُتُبِ جس دن ہم آسمان کو کاتب کے کتابوں کو لپیٹنے کی طرح لپیٹ دیں گے جس طرح ہم نے پہلے پیدائش کی جس طرح ہم نے پہلے پیدائش کی اسی طرح ہم اسے لوٹائیں گے اور اسی طرح قرآن کریم میں سورة النوح میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کیا تم نے دیکھا نہیں کہ کس طرح اللہ نے سات آسمانوں کو ایک کے اوپر ایک تہ بہ تہ اوپر تلے پیدا فرمایا ہے اور اسی طرح سورة الملک میں ارشاد فرماتا ہے اور جس نے سات آسمان اوپر نیچے پیدا فرمائے اور اسی طرح ہر ایک آسمان کا دوسرے سے کئی سو سال کی مسافت کا جو فاصلہ ہے وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے یہ گویا موقوف روایت ہے لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ پہلے آسمان جسے آسمان دنیا کہا گیا ہے اور وہ آسمان جو اس کے بعد ہے ان کے درمیان پانچ سو سال کی مسافت اور دوری ہے اور اسی طرح ہر آسمان کے درمیان پانچ سو سال کی مسافت ہے اور ساتھ میں آسمان اور کرسی کے درمیان پانچ سو سال کی مسافت اور اسی طرح کرسی اور پانی کے درمیان پانچ سو سال کی دوری اور عرش پانی پر ہے رکھنا کہ عرش جو ہے نا یہ تمام کائنات کی چھت ہے انکلوڈ آسمان ہر شئے کو اللہ نے چھت دی ہے جو عرش جسے بنایا ہے اور وہ عرش جنت کی بھی چھت ہے اور جنت ہی جو ہے جنت میں جو روشنی ہے وہ عرش سے آئے گی عرش کی روشنی سے جنور جنت جو ہے وہ منور رہے گی تو اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات جو ہے وہ مکان سے پاک ہے بعض لوگ یہ عجیب سا ایک خیال پیش کرتے ہیں آپ کا عقیدہ بھی درست کرتا چلوں جو معاذ اللہ کہتے ہیں کہ رب کائنات کی ذات عرش پر مستوی ہے معاذ اللہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات ان تمام چیزوں سے پاک ہے یہاں پہ استوا کا معنی کچھ اور آتا ہے جو حدیث مبارکہ کو لے لیں یا قرآن کریم کو لے لیں اللہ عزوجل کی ذات پاک مکان سے پاک ہے یاد رکھنا وہ مکان کی محتاج نہیں ہے اسی طرح کے تراجم لوگوں نے کیے ہیں نتیجتا جو غیر مسلم ہیں انہوں نے پھر عجیب مضحقہ خیص الزامات لگائے ہیں کہ اچھا اللہ سبحانہ وتعالی کیا اپنی خلق کے اوپر بیٹھتا ہے ماذا اللہ کیونکہ انہوں نے اس طرح کی ڈسکرپشنز اپنی کتابوں میں لکھی ہیں کہ اللہ کی ذات عرش پر مستوی ہے یہاں استواء کا معنی وہ نہیں ہے اس کی قدرت کاملہ کے ساتھ وہ تمام نظام سمالے ہوئے ہیں نہ اس کے کہ وہ عرش کے اوپر خود مستواء ہے ماذا اللہ استغفر اللہ العظیم اور صحابہ کرام نے جو استعمال کیا ہے واللہ فوق العرش یعنی ہر شئے کے اوپر اس کی قدرت ہے نہ کہ وہ ماذا اللہ وہاں پر بیٹھا ہے یہ تو ہندوانا اور گریک میتھولوجی میں اس طرح کی کونسپس ہیں کہ گوڈ اس سٹنگ آن دو تھرون یہ اس طرح کی کونسپس نہیں ہیں اور اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود اسی روایت میں بیان فرماتے ہیں کہ کوئی بھی چیز اللہ سبحانہ وتعالی سے چھپی اور اوجھل نہیں ہے یہ موقوف روایت جو میں نے آپ سے ذکر کی ہے یہ مجمع الزواید میں آتی ہے اور حافظہ بھی فرماتے ہیں کہ اس روایت کی کئی سندے ہیں اور اس کی سند حسن درجے کی ہے اور علامہ ابن خزائمہ رحمت اللہ علیہ نے التوحید و اثبات الصفات الرب میں اسے نقل کیا ہے حدیث 594 کے تحت اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ساتوں آسمان اللہ کی نورانی مخلوق فرشتوں سے آباد ہیں جس طرح کہ سیدنا مذر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے اور سن رہا ہوں جو تم نہیں سنتے بے شک آسمان چرچرہ رہا ہے اور اس کو حق ہے کہ وہ چرچرائے اس میں چار انگلیوں کی بھی کوئی جگہ نہیں مگر کوئی نہ کوئی فرشتہ اپنی پیشانی اللہ کے حضور سجدے میں رکھے ہوئے ہیں اللہ کی قسم اگر تم وہ جانتے جو میں جانتا ہوں تو تم ہستے کمر روتے زیادہ اور تم بستروں پر اپنی عورتوں سے لطف اندوز نہ ہوتے اور تم میدانوں کی طرف نکل جاتے اللہ سے فریاد کرتے ہوئے اس روایت کو حدیث نمبر 2449 تو آسمان اتنا زبردست بنایا گیا ہے اور ایک وقت آئے گا جب اس کا وقت ختم ہو جائے گا تو ختم بھی کر دیا جائے گا اور اتنے بڑے بڑے آسمانوں کے درمیان کیا کیا کائنات ہیں اللہ بہتر جانتا ہے ہم اس سے واقف نہیں ہیں ہم تو بس یہی جانتے ہیں کہ یہ جو کائنات ہمارے سامنے ہیں یہ ساری کی ساری پہلے آسمان کے نیچے ہیں ساری کائنات اور پھر پہلے آسمان اور دوسرے آسمان کے درمیان کیا کیا کائناتیں اللہ بہتر جانتا ہے کیا کیا مخلوقاتیں اللہ بہتر جانتا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لئے براق لایا گیا براق ایک سفید لمبا گدے سے اونچا اور خچر سے چھوٹا جانور ہے اور جہاں نگاہ رکھتا ہے وہاں پھر اپنا پاؤں رکھتا ہے اور پھر حضور فرماتے ہیں میں اس پہ سوار ہو کر بیت المقدس آیا اور اسے اس حلقے سے باندھا جس سے دوسرے انبیاء اپنے اپنے جانور باندھا کرتے تھے پھر میں مسجد میں داخل ہو اور میں نے دو رکتیں پڑھی پھر میں نکلا تو حضرت جبرائیل دو برتن لائے برتن میں شراب اور دوسرے میں دودھ میں نے دودھ کو پسند کیا حضرت جبرائیل کہنے لگے کہ آپ نے فطرت کو پسند کیا پھر جبرائیل مجھے ہمارے ساتھ آسمان کی طرف چڑھے فرشتوں سے دروازہ کھولنے کے لئے کہا گیا تو فرشتوں نے پوچھا آپ کون کہا جبرائیل کہا گیا آپ کے ساتھ کون کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرشتوں نے پوچھا کہ کیا وہ بلائے گئے ہیں کہا کہ ہاں بلائے گئے ہیں پھر ہمارے لئے دروازہ کھولا گیا تو ہم نے حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کی آدم علیہ السلام نے مجھے خوش آمدید کہا اور میرے لئے دعا خیر کی پھر ہمیں دوسرے آسمان کی طرف چڑھایا گیا تو فرشتوں سے دروازہ کھولنے کے لئے کہا گیا تو پھر پوچھا گیا کون کہا جبرائیل آپ کے ساتھ کون کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو میں نے پوچھا انہوں نے پوچھا کیا بلائے گئے ہیں کہا ہاں بلائے گئے ہیں پھر ہمارے لئے دروازہ کھولا گیا تو میں نے دو خالہ ذات بھائیوں حضرت عیسیٰ ابن مریم اور حضرت یحییٰ بن زکریہ کو دیکھا دونوں نے مجھے خوش آمدید کا میرے لئے دعا خیر کی پھر حضرت جبرائیل مجھے تیسرے آسمان پہ لے گئے بڑی طویل روایت ہے بخاری شریف میں مسلم شریف میں متفق انہالی روایت ہے بخاری بحضیث 3887 مسلم میں 162 یہ ساری روایت آپ کو بتانے کا کیا مقصد ہے کہ آسمانوں کے دروازے ہیں اور ایک آدھ دروازہ نہیں ہیں دروازے ہیں جیسا کہ میں نے پچھلی روایت میں آپ سے ذکر کیا تھا کہ آسمان دنیا میں داخل ہوتے ہوئے ایک ایسا دروازہ ہے کہ وہ توبہ کا دروازہ ہے جو سارا وقت کھڑا رہتا ہے وہ آگے وہ دروازہ کہاں کہاں سے کنیکٹڈ ہے کہ باری تعالیٰ کے حضور تمہاری توبہ پیش ہوتی ہے اللہ بہتر جانتا ہے لیکن ہم جانتے ہیں کہ آسمانوں میں وہ دروازہ تو ہے اسی طرح آسمانوں میں یہ دروازہ بھی ہے اور ہر آسمان میں دروازہ ہے کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملنے کے بعد جب اگلے آسمان پر جاتے ہیں تو وہاں پھر ایک اور نبی سے ملاقات ہوتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام سے پھر آگے چوتھے آسمان کی طرف جاتے ہیں پھر وہاں دروازہ کھلتا ہے حضرت عدریس علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے پھر آگے آسمان کی طرف پانچویں میں جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کی حضرت حارون علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے چھٹے پہ جاتے ہیں دروازہ کھلتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے ساتویں پہ جانتے ہیں دروازہ کھلتا ہے اور وہاں پہ کعبہ بھی دیکھتے ہیں آپ بیت المامور جس کی طرف پشت کی ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں یہ ساتویں آسمان کا دروازے سے جب داخل ہوتے ہیں تو یہ معاملہ دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پر روزانہ ستر ہزار فرشتے داخل ہوتے ہیں اور تواف کرتے ہیں اور اللہ کی اتنے فرشتے ہیں کہ ایک دفعہ جن کو تواف کا موقع مل جائے پھر دوبارہ آنے کا موقع نہیں ملتا فرشتوں کی کسرت کی وجہ سے پھر حضرت جبرائیل حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم مجھے صدرت المنتحہ کی طرف لے گئے اس کے پتے ہاتھی کے کان کی طرح بڑے بڑے تھے اور اس کے پھل بیر جیسے اور بڑے گڑھے کے برابر ہیں حضرت امام تیبی قاضی ایاز سے نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس طویل اور لمبی حدیث میں اس بات کی وضاحت ہو رہی ہے کہ ہر ایک آسمان کے حقیقی طور پر دروازے ہیں جن پر حفاظت کے لیے اللہ کی حکم سے فرشتے مقرر ہیں معمور ہیں تو نہ صرف دروازے ہیں دروازے پہروں میں ہیں دروازے بند ہیں اپنی مرضی سے کوئی داخل نہیں ہو سکتا تو شرح طیبی علی مشکات المصابح جلد گیارہ سفائی ٹی ٹو اور آسمان کے دروازوں پر متعین پہردار فرشتے کہ حضرت جبرائیل سے یہ پوچھنا کہ قد بعثہ الیہی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت و رسالت اور نبوت کے متعلق سوال نہیں بلکہ یہ آپ کو جو سات آسمانوں کی سیر کروائے گئی ہے اس کے متعلق سوال ہے اسی طرح حضرت امام طیبی اس زمن میں یہ فرماتے ہیں کہ یہ سوال آپ کی نبوت و رسالت سے متعلق نہیں تھا وہ تو ہر فرشتے پر کھل چکی تھی بات وہ تو سوال یہ تھا کہ آپ کو یہاں آنے کی اجازت ہو گئی ہے اسی لیے یہ ان سوالوں میں سے سوال تھا حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ بے شک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میرے پاس براخ لائے گیا جو سفید جانور تھا لمبی چوڑی پشت والا اپنے قدم وہاں تک رکھتا تھا جہاں تک اس کی نظر اور میں حضرت جبرائیل اس کی پشت سے نہیں اترے یہاں تک کہ بیت المقدس آ گیا تو ہمارے لئے آسمان کے دروازے کھول دئیے گئے اور میں نے جنت اور جہنم کو دیکھا مسند امام احمد کی روایت ہے درجہ صحیح کی روایت ہے تو ان تمام دلائل کی روشنی میں ہمارے سامنے کیا بات واضح ہوتی ہے کہ رب کائنات نے بڑا وسیع آسمان بنایا ہے اور ایک بھی نہیں سات آسمان بنائے ہیں ان میں پھر بڑے بڑے دروازے بنائے ہیں اور یہ دروازے مجازی طور پر نہیں حقیقی طور پر دروازے ہیں جن سے ملائکہ اور نورانی فرشتوں کی عام درفت کا نظام بھی قائم ہے اسی طرح عامال کے الگ دروازے تو دعاؤں کے الگ دروازے اور دیگر مخلوقات کے عام درفت کے الگ دروازے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں میں کس دروازے سے داخل کیا وہ تو اللہ ہی جانتا ہے اور قرآن میں ہمیں یہ پتا چلتا ہے جیسے سورة نبا میں اللہ فرماتا ہے اور جس دن سور پھونکا جائے گا یوم ینفخ فی السوری فتع تون افواجہ تو لوگ ایسے جمگٹوں کی طرح فوج کی طرح آ موجود ہوں گے وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَقَانَ تَوَّابَ اور آسمان کھولا جائے گا تو اس میں دروازے دروازے ہو جائیں گے وَسُوِّرَتِ الْجِبَالُ فَقَانَ تَسَّرَابَ اور پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ ریت کر ہو کر رہ جائیں گے اسی طرح ایک اور روایت میں آپ سے ذکر کرتا چلوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبرائیل ایک ساتھ ہی تھے کہ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کے اوپر دروازہ کھلنے کی آواز سنی تو نگا آسمان کی طرف اٹھائے اور کہا یہ آسمان کا ایک دروازہ کھلا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا پھر اس سے ایک فرشتہ اترا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا مبارک ہو آپ کو دو نور دیے گئے ہیں جو آپ سے پہلے کبھی کسی نبی کو نہیں دیے گئے ایک تو سورہ فاتحہ ہے اور دوسرا نور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ہیں ان دونوں میں سے ایک حرف بھی تم پڑھو گے تو اس کا ثواب تمہیں ضرور دیا جائے گا یہ صحیح مسلم کی روایت ہے حدیث نمبر 806 اور اسی طرح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھے تھے کہ اچانک ایک نظر آسمان پر پڑی تو انہوں نے دیکھا کہ ایک فرشتہ ان کو نظر آتا ہے اور اس کے متعلق وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور یرس کرتے ہیں کہ یہ فرشتہ جب سے پیدا ہوا ہے اسی وقت سے لے کر اب تک اس وقت سے پہلے کبھی زبین پر نہیں اترا جب وہ نیچے اتر کر آیا تو کہنے لگا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارسلنی الیک ربکا کہ مجھے آپ کے رب نے آپ کی طرف یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ وہ آپ کو بادشاہ بنا کر نبوت عطا کر دے یا اپنا بندہ بنا کر رسالت عطا کر دے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ اختیار رکھا گیا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تواضع لربکا یا محمد اپنے رب کے ساتھ سامنے توازو اختیار کیجئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں قال بل عبد الرسول آپ نے فرمایا بلکہ مجھے اپنا بندہ بنا کر رسالت عطا کر دے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ مسند امام احمد کی روایت ہے الترغیب والترہیب میں بھی آتی ہے مسند امام احمد میں حدیث سیون تاوزن ون ہنڈرڈن سکسٹی اور پھر ترغیب والترہیب میں حدیث تری تاوزن ٹو ہنڈرڈن ایٹھی تو ان حدیث مبارکہ کی روشنی میں یہ بات کھل جاتی ہے کہ آسمانوں کے مختلف اور متعدد دروازے ہیں جنہیں مختلف اوقات اور مختلف مواقع پر کھولا جاتا ہے اب ان کی تعداد کتنی ہے یا اللہ رب العزت ہی جانتا ہے ان کے حجم کتنا اس سے متعلق ایک روایت میں نے آپ سے پچھلے درس میں ذکر کی تھی حضرت صفوان بن عصال رضی اللہ تعالی عنہو والی روایت میں کہ مغرب میں ایک کھلا دروازہ جس کی چوڑائی ستر سال کی مسافت ہے یہ دروازہ توبہ کے لئے ہمیشہ کھلا رہے گا یہاں تک کہ سورج مغرب سے نکل آئے سنن ابن ماجہ کی روایت ہے حدیث فور تاوزن سیونٹی اور صحیح الجامع میں بھی آتی ہے تو بارال یہاں بتانے کا مقصد ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے آسمانوں میں کئی دروازے بنائے ہیں اور یہ حقیقی دروازے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی ہی بہتر جانتا ہے کہ ان دروازوں کی سائس کتنی ہے حجم کتنا ہے کتنے بڑے ہیں آپ سے اگلے درس میں کچھ ایسے دروازوں کا ذکر کروں گا جو بعض اوقات میں کھلتے ہیں اور وہ اوقات کون سے ہیں اور ایسا کیا عمل ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ دروازہ کھولا جاتا ہے تو ایک اور سریز کا آغاز کریں گے اسی زمن میں آسمان کے دروازوں کے زمن میں کیونکہ وہ اوقات بہت زیادہ ہیں اس لیے ایک درس میں ان تمام اوقات کو رکھنا مشکل ہے تو انشاءاللہ تعالی ان دروازوں سے متعلق آپ کو چند درواز کی ایک سریز دیں گے امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ درواز پسند آ رہے ہوں گے اور آپ اس سے متعلق مزید جاننا چاہتے ہوں گے کامنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا پھر ملتے ہیں اگلے درس میں جہاں ہم بات کریں گے ان اوقات سے متعلق جن میں آسمان کے دروازے کھلتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ